بھائی صاحب بنگلہ دیش ایک ایسا دیش جس کو بھارت نے پاکستان سے الگ کروا ہے ان کو آزادی دلائی آج وہی بنگالی بھارت کو ایسا انہوں نے مزا کھڑایا لیکن آج جرونک نے میدان میں آ کر بنگلہ دیش کی مار کر رکھتے بنگلہ دیش نے مزا کھڑایا لیکن اب یہ تو واج کریں گے تب ہی ہمیں ایڈیا لگے گا کہ آخر سین کا ہوا ہے یار دیکھو ایک بھائی احسان والی بات ہے کہ بھائی بھارت نے تو ان کو ہم سے آزادی دے گئی ہے یہ تو بہت مشکل کوئی شاک نہیں لیکن اب یہ واج کرتے کون آن کرتے اسٹران بھائی 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 یہ دکھ ختم کا ہے نہیں ہوتا بھائی ٹیم انڈیا کو ہاری اتنا ٹائم ہو چکا ہے مگر یہ بگڑا ہوا موڑ سدھرنے کا نام ہی نہیں ہے رات کو دو بجے سوسو کرنے کے لیے باتروم بھی جاتا ہوں میچ کی یاد آ جاتی اور من خراب ہو جاتا ہے دل دماغ پھر سے فائنل میچ میں چلا جاتا ہے سوچنے لگتا ہوں کہ کاش کاش روحید شرما نے میکسویل کی بال پر آگے بڑھ کر وہ شاٹ نہ مارا ہوتا کاش کاش شامی کی بال پر ٹریویس ہیڈ کا انر ایج سٹمپ پر جا لگا ہوتا کاش کاش بومڑا کی بال پر لبوشن کو امپائرنا لبیڈو دے دیا کاش باقی میچوں کی طرح کولی اس دن بھی اینڈ تک ٹک گئے ہوتا ہے مطلب اتنے کاش ہے کہ کیا بتا نہ میرے کاش ختم ہو رہے ہیں نہ میری رگ رگ میں سمایہ دکھ بار بار من میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ ٹیم انڈیا آخری پڑاو پر آ کر فسل کیوں جاتی ہے پچھلے دس سال میں ہم پانچ بار آئی سی سی ٹورنمنٹ کے فائنل میں ہار چکے ہیں چار بار آئی سی سی ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں ہار چکے ہیں ہم اتنے اچھے تو ہیں کہ سیمی فائنل میں پہنچ جاتے ہیں مگر ہم اتنے اچھے کب بنیں گے کہ آئی سی سی چیمپئن بن جائے ہم کتنا بھی کہیں کہ تو کیا ہوا ہم فائنل ہار گئے ہم نے پورے ٹورنمنٹ بہت اچھا کھیلا مگر اندر سے ہم بھی جانتے ہیں کہ آخر میں دنیا صرف چیمپئن کو یاد رہتے ہیں 2003 میں بھی ہم بہت اچھا کھیلے گے تو کیا مانا جائے ٹیم انڈیا بڑے موقعوں پر ڈھبرا جاتی ہے کیا ہمارے کھلاڑی ٹیلنٹڈ ہونے کے بہت دماغی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہے کہ فائنل میں اپنا نیچرل کھیل دکھا پائیں آخر فائنل میں ہار کے اس مرض کی کیا کوئی دوا بھی ہے یا نہیں یہ بہت سارے سوال ہیں جس پر آج ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ویڈیو پوری دیکھئے گا اور شیئر ضرور کریے گا ہمیں انسٹاگرام پر بھی ضرور فالو کریے گا مگر اس سے پہلے ہم پڑو سی بانگلہ دیش کی کچھ بات کریں سچ میں جب سے میں نے لوگوں کی کچھ ویڈیوز دیکھے ہیں میرے دماغ کا دہی ہو رکھا ہے کیوں کیا ہوا ٹیم انڈیا کی ہار کے بعد سوشل میڈیا پر بہت سارے ویڈیوز بارے لو رہے ہیں جس میں بانگلہ دیش کی کرکٹ فانس ٹیم انڈیا کی ہار پر جشنے والے یہ کیوں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم انڈیا کی ہار دیکھ کر ان کے مند میں خوشی کے چھرنے پر بھارتیوں کو یوں روتا دیکھ کر ان کو مجھا آ رہا ہے ایک نے تو کہا کہ کسی بھی ٹیم کو جیتا ہوا ہم دیکھ لیں گے مگر انڈیا کو نہیں سنیے اور ایسا نہیں ہے کہ بھارت کی ہار پر خوش ہونے والے ایک کوئی دس بیس لوگ لگ بھگ پورے بانگلہ دیش میں بھارت کی ہار پر خوشی منائی گے ہی طرح تو شاید پاکستان میں بھی لوگ سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں جب میں نے یہ بیان سنے تو ایک ساتھ کئی ساری باتیں میرے من میں آنے گے پہلی تو یہ کہ چلو اس میں کوئی حرانی نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی دیش آپ کی جیت پر خوش ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پڑوسیوں میں ایک طریقی ریولری بھی ہوتی ہے اس لئے وہ خوش ہو جائے تو ابھی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جب کسی کی ہار میں آپ کی خوشی والی جو نفرت ہے وہ ہے لیکن آپ کی اس خوشی میں ایک دھارمک ٹون نظر آیا آپ کی زہریلی مانسکتہ دکھائی دے تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے بانگلہ دیشی فانس جب بانگلہ بھاشا میں بھارت کو گالی دے رہے ہیں ہماری ہار پر خوش ہو رہے ہیں تو انہیں سنکر مجھے صرف اور صرف ان پر ترس آتا ہے کیوں ترس آتا ہے جب میں اس کے ریزنز بتاؤں گے اس کی وجہ بتاؤں گا تو خود بانگلہ دیشی فانس کے کانوں سے دھوہ نکل جائے اس سے پہلے کہ میں ان کارونوں پر آؤں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صرف ایک روپے میں آئی فون 15 جیت سکتے ہیں اس کے لئے کرنا آپ کو یہ ہے کہ 23 نومبر کو ہونے والے انڈیا آسٹریلے تیو ان کی ٹیم بنانی یہ مائلیون سرکل آپ کو اگر آپ کے فون میں یہ اپ نہیں ہے تو دسکرپشن میں لنک دیا اس پہ کل کر کے اس اپ کو داؤن لوڈ کرو بڑے بڑے پرائز ہیں 23 نومبر والے معچ کی ٹیم بنائیے گیو آوے کانٹس پہ چلے جائیے لیکن ایک زروری بات یہ کانٹس صرف میرے سبسکرائیبرز کے لیے ہے اور جو لنک میں نے دسکرپشن میں دیا ہے وہیں سے ایکٹیویٹ ہوگا انٹری فیس صرف ایک روپے ٹاپ کر جانے پر برینڈ نیو آئی فون 15 جیتنے کا موقع ہے میکا کانٹس بھی جائن کرنا فرسٹ پرائز میں ایک کروڑ روپے میرا کوپن کو ضرور یوز کرنا ایکسٹر کیا باقی ٹیم بنانے میں ہم آپ کو اپنے لوگو چانل پر ہلک کر دی ویڈیو پر واپس آتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بانگلہ دیشی فانس کو بھارت کو میں گالی دیتے ہیں تو مجھے ان پر صرف اور صرف ترس آتا ہے ایسے بات وہ ہی آدمی کر سکتا ہے جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ آیا کہاں سے ہے اس کی آئیڈنٹیٹی کیا ہے پہلی بات تو چپڑ گنجوں ایک بات سنو کلیر لی جس بانگلہ بھاشا میں تم بھارت کو گالی دے رہے ہو جس بھاشا میں تم بھارت کو دشمن ملک بتا رہے ہو جس بانگلہ دیش ملک میں آج تم چین کی زندگی جی رہے ہو اگر بھارت نہیں ہوتا تو وہ دیشی نہیں بند اگر بھارت کی فرش قتل نہ دیتی تو تم ویسٹ پاکستان کی ایک کالونی بھر کر رہا جاتے ہیں جس بھارت کو تم گالی دے رہے ہو جس بھارت میں دو سے چھے کروڑ بنگالی مسلم وید یا اوید طریقے سے رہ رہے ہیں جس بھارت سے تم اتنی نفرت کرتے ہو وہی بھارت تمہارے کروڑوں لوگوں کا گھر بنا ہوا ہے جس بھارت کی ہار پر تم اتنا ناچ رہے ہو ویدیشوں میں اسی بھارت کے نام پر تم اپنے ہوتیل ریسٹورنٹ یا ڈیپارٹمنٹل سٹور کا نام رکھتے ہو کیونکہ تمہیں بھلگائی کی بھارت کی بھیجان کی کیا عزت ہے اور تو اور اپنے جس راشترگان آمار شونار بھانگلہ پر تمہیں اتنا ناز ہے وہ بھی ایک بھارتی روید رنہ کے لئے بھارت کی ہار پر ناشتے دیکھتا ہوں تو مجھے ان پر غصہ نہیں ترس آتا ہے کیونکہ دنیا میں اس انسان یا قوم سے یاد رکھے ایمپورٹنٹ لائن ہے دنیا میں اس انسان یا قوم سے زیادہ بد نصیب اور کوئی نہیں جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے اور بھارت کی ہار پر ناگلیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا تو ہم دیکھ لیں گے فائنل ہار گے تو کیا ہوا پورا ٹورنمنٹ شیر کی طرح کھیلیں فائنل ہار بھی گئے تو کیا ہوا فائنل میں پہنچتا رہے تم بتاؤ تمہاری عوقات کیا ہے تیس سالی سال ہو گئے تمہیں کھیلتا ہوا آج بھی تمہاری ٹیم اتنی ردی اور گھٹیا ہے جتنی چالیس سال پہلے چار پانچ سال پہلے آیا افغانستان تم سے کتنا آگے نہیں نیدلینڈ تک نے ساؤت افریقہ کو آرا دیا اور تم آج بھی ہر ٹیم سے جوتے کھا رہے ہو دوہزار پانچہ پہ چھوڑ کر آج تک تم کبھی کارٹر فائنل میں نہیں پہنچے پچھلے دو ورلڈ کپ میں دس ٹیموں میں سے بھی تم آٹھویں نمبر پر آ رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی دس بیس کھیل کھیلتے ہو لے دے کر ایک کرکرکٹ ہی کھیلتے ہو اور وہ بھی اتنے سالوں میں کھیلنا نہیں سیکھ پائے چالیس پچاس لاکھ کی آبادی والا نیجرے ہر سیمی پائنل میں پہنچا تھا لیکن تم سترہ کروڑ لوگوں کی ایسی نالائک قوم ہے جو کبھی ایک ڈھنکی ٹیم نہیں جا پائے بے شرمو خود میں قابلیت پیدا کرو خود کو اس لائک بناو کی اپنی کامیابی کا جشن بنا پاؤ ایسے تو چار سال کا چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا کہ کوئی کلے کے چھلکے پر پاؤں پڑھنے سے گر جا اور وہ ہسنے لگے حیران ہو گیا میں یہ دیکھ کر کہ کوئی دیش یا قوم اتنا گرہ ہوا حرکت کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ہزاروں کا جھنڈ بنا کر اکھٹھا ہو جائے اور اپنے پڑوسی کی ہار کو چیئر کرنے لگے میں جانتا ہوں جو طاقت اور ہوتا ہے اسے شوبہ نہیں دیتا کہ وہ اپنے سے کمزور کا مزاک اڑا ہے مگر جو کمزور ہوتا ہے اسے بھی دوسروں پر ہسنے سے پہلے اپنی خود کی عوقات کا پتا ہونا چاہیے تمہیں ناشتہ دیکھ لگا کہ تم شاید اپنی عوقات بھول گئے اس لئے سوچا کہ کچھ امپورٹن چیز ہیں کچھ فیکٹس ہیں تمہیں بتا دوں جو بتا دی اب پھر سے بھارت پر آ جاتے ہیں یار یہ سچ ہے کہ ٹیم انڈیا فائنل میں ہار گئی دو دن سے پورا دیش یہی ڈسکس کر رہا ہے کہ کیوں ہار گئے کیسے ہار گئے لوگوں کے دل ٹوٹے پڑا کسی کا کام میں من نہیں لگ رہا میرا خود کا نہیں لگ رہا مگر میں سچ کہوں پڑے دھیان سے سننا اس بات کو مجھے پورے امیتر ہیں کہ اگر آپ نے اس بات کو جو میں کہنے جا رہا ہوں انشی سے کر سمجھ لیا تو فائنل میں ملی ہار کا درد تھوڑا کم زدر ہوتا ہے یار یہ سچ ہے کہ پیچھلے دس سالوں میں ہم نو بار فائنل اور سمی فائنل میں ہارے ہیں 2014 میں T20 World Cup کا فائنل آرہے 2015 میں ہم World Cup سمی فائنل آرہے 2016 میں پھر T20 سمی فائنل میں آرہے 2017 میں Champions Trophy کا فائنل آرہے 2019 میں پھر World Cup کا سمی فائنل آرہے 2021 اور 2023 میں World Test Championship کا فائنل آرہے 2022 میں T20 کا سمی فائنل آرہے اور 2023 میں ایک بار پھر سے ہم فائنل میں ہار گئے اب آپ کہیں گے رونک بھئی اتنی ساری ہار کے بیچ بھی کوئی positive چیز ہے تو بھئی یہ positive چیز ہے آرہاں سے سنیے گا دیکھو سپورٹس میں کیا ہوتا ہے نا کوئی بھی ٹیم راتو رہا چیمپین نہیں بنی ایک آٹھ ٹورنمنٹ ہم جیت بھی جائیں مگر چیمپین بننے کا DNA تیار ہونے میں سالو رہا یہ بات ہوا اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں ہم آسٹریلیا کو جیتتا ہوا ہی دیکھ ہمیشہ جیتتی ہے 99 سے اب تک پچھلے 7 میں سے 5 World Cup آسٹریلیا نے جیتے ہیں مطلب انہیں جیتنا آتا ہے ان کی ینگ پلیئرز اپنی ٹیم کو بڑے ٹورنمنٹ میں جیتتا ہوا دیکھتے بڑے ہوئے ہیں یہ confidence ایک پیڑی سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہوئے ہیں تو اب آپ دیکھو اتنے سال بیٹ گئے ہیں ابھی بھی کبھی بھی ایسا فیز نہیں آیا جب آپ یہ کہہ سکیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم بڑی ویک اور کمزور ٹیم اب دوسری طرف آپ ٹیم انڈیا کو لے لو ہم 1983 میں World Cup ضرور جیتے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ٹیم انڈیا اس دور میں consistent نہیں تھی ہم انگلینڈ اور آسٹریلیا میں جا کر جیتنا نہیں جانتے تھے 87 کو چھوڑ گا 2011 سے پہلے تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ انڈیا کی ٹیم back to back World Cup کے semi final میں پہنچ گئی ہو ہم لوگ بچپن میں ترس جاتے تھے کہ ہماری ٹیم semi final میں پہنچے آپ اپنے پاپا کو چاچا کو تاؤ جی کو پوچھئے وہ لوگ ضرور یہ بتائیں گے شیئر کریں گے کہ اپنی ٹیم اس ٹیم آگے پہنچ ہی نہیں پاتی تھی 83 کے بعد ہم 87 میں semi final میں پہنچے مگر انگلینڈ سے ہار گئے 92 میں جب ہم اسٹریلیا میں World Cup کھلنے گئے اسٹریلیا میں جب World Cup ہوا تو semi final میں بھی نہیں پہنچ پائے 2007 میں تو پہلے راؤن میں ہی باہر ہو گئے مطلب یہ 25-30 سال ایسے تھے جب ٹیم انڈیا semi final میں بھی regularly نہیں پہنچ پاتی تھی مگر ماہی بھائی کے دھونی کے کپتان بننے کے بعد چیزیں بدلی چینج ہوئی ہم نے 2007 کا T20 World Cup جیتا 2011 کا World Cup جیتا اور تب سے اب تک لگا تھا اور جو چاروں World Cup ہوئے اس کے semi final میں پہنچے اب تک جو دونوں ایک وقت نینٹیز میں آسٹریلیا میں ٹیسٹ جیتنا تو دور ہم آسٹریلیا کے سامنے کمپیٹ بھی نہیں کر پاتے تھے مگر آج یہی انڈین ٹیم ہے جس نے back to back دو دوروں میں دو سیریز میں آسٹریلیا ٹیم کو اسی کے دوس کے مارے انڈ میں سیریز ڈرو کی ایک وقت ہم پاکستان سے بھی ونڈے میں نہیں جیتے تھے زیادہ آج ونڈے میں انڈیا پاکستان کو کوئی مقابلہ یہ سب بات کرنے کی پیچھے ایک ہی پرپس آپ دیکھیں پچیس سالوں میں انڈین کرکٹ کہاں سے کہاں اس لئے میرا ماننا ہے کہ جس طرح ٹیم انڈیا نے ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں پہنچنے کو اپنی عادت بنا لیا ہے اسی طرح وہ بہت ہی جل ٹورنامیٹ جیتنے کی بھی آج ہو جائے گی جیسے جیتنا ہماری ٹیم کے ڈینے میں آ چکا ہے اسی طرح بڑے ٹورنامیٹ کے فائنل میں جیتنا اگلی پنڈی کے ڈینے میں آ جائے گا اس کا بیسٹ اگزامپل دیتا ہوں دو سال پہلے جب ٹیم انڈیا گابا میں کھیل رہی تھی چوتھر ٹیسٹ کا آخری دن تھا کولی بومرا شمی سمیت ساتھ آٹ سینئر کھلاڑی ٹیم میں اس سیریز کو کرکٹ ہسٹری کی سب سے شاندار سیریز مانا جاتا ہے اور اسے جیتانے والے کون تھے سارے نیل جو کام آج تک ایک سے ایک دھاسو انڈین پلیئرز نہیں کر پائے اسے اس کام کو 22 سال کے لئے لڑکو انڈین یوت کا یہ جو کانفیڈنس ہے یہی ہم سب کی سب سے بڑی ہوپ ہے اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہار پر اپنا دل چھوٹا اس سے اس کی آتما چھین لی گئے وہ اپنی طاقت بھول گیا تھا مگر اب دھیرے دھیرے ہمارا دیش کھڑا ہونے لگا ہے بے شک ایک دن ہم وہاں ضرور پہنچ جائیں گے جہاں کوئی نہیں پہنچا ہوگا باقی کھیلوں میں یہ ہونے بھی لگا ہے ہماری ہاکی ریبائی ہو چکی ہے جس ایشن گیمز میں ہم 10-20 میڈل سے زیادہ آگے ہم نے اس بار 107 میڈل جیتے ہیں ایسے ایسے کھیلوں میں میڈل لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ابھی بھی ہماری پوٹینشل سے کافی کم ہے مگر راستہ ہم نے جو تیہ کیا ہے وہ لا جواب ہے اس لئے آپ بھی hopeful بنے رہیں اور اپنے دیش اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے رہیں اپنے کپتان کو سپورٹ کرتے رہیں ہر ایک کھلاڑی کو سپورٹ کرتے رہیں جلدی وہ ٹائم بھی ضرور آئے گا جب ٹیم انڈیا ورلڈ کپ بھی لگا دار جیتے لگے گی اور ایسا ہوا تو ہم ہمارے بھکمانگے پڑوسیوں سے ان کی اکلوٹی خوشی بھی چھین لیں گے بس آپ دیکھتے جائیں گے بیل اس ویڈیو میں ادھر ہوئی ہے ویڈو ختم یار مجھے آر جی رونہ کی ویڈیو نے اموشنا لینڈ میں کر دیا کہ جو جو انڈیا نے اچیف کیا یقین مانو دنیا میں کوئی بھی ٹیم اس ٹائم وہ اچیف نہیں کر پائی کہ بھئی ورلڈ کپ میں سامی فائنلز فائنلز کو تو ٹچ کر رہی ہے دیکھا جائے دس یارہ سالوں بار ہمیں سامی فائنلز کو بھی ٹچ کیا اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ فائنلز جیتے گی بھی جیتے گی بھی اور جاند ایک بات ہے بنگالیوں کی ابے یار شرم آنی چاہے تم تو ہم پاکستانیوں سے بھی بے شرم نکل گئے ہوئے مطلب کہ بے شرمی کی بھی حادث ہے تو ہم بے شرم ہیں ہم آدمی کمینے ہیں نیچے لیکن تم تو ہم سے بھی ٹاپ کلاس کے نکل گئے ہوئے اوہی یار ہزاروں کی تعداد میں ہو تو خوشیہ منعی ہوئے انڈیا کی حرب ہے ابے وہی یہ انڈیا تھا جس نے ہم سے لڑ کے اپنے لاکھوں ہزاروں سے نا کو مطلب کہ انہوں نے موہ کے موہ میں ڈال کے تمہیں بچایا تمہیں بچایا ہاں تم بھی ہماری طرف بھیگ مانگ رہے ہوتے انڈیا نہ ہوتا تو واقعا اور بھائی انڈیا نے تم کو کھڑا کی انڈیا نے تمہیں سب کو یہ انڈیا نے تمہیں ہم سے الگ کروایا تمہیں ایک ازادی دینی تھی تم ادر اس ٹھائم کیا حالات ہے بنگلدی میں روٹی کو ترح سرے تھے انڈیا میں اس ٹھائم کی یہ لوگ ہس رہے شرم لے ڈومنو وہی بات آج ہے نسل تو تم ہماری ہو نا کیسے پہ جائیں گے ہم پہ ہی جائیں گے میں دوران کیوں رہو ہم سے بھی اوپر نکالی وہ در افوانی تو ہم سے اچھے ہیں افوانی اچھے جو انڈیا پہ جان دیتے ہیں انڈیا ان پہ جان دیتا ہے بھائی انڈیا کی آر میں روتے ہیں انڈیا کی جیت میں خوش ہوتے ہیں انڈیا کو تو بھائی انڈیا نے دیتا ہے دو بھائی روٹی دینے والا ہی انڈیا ہے بنگلہ دیش کو اور جو تم نے بیڑی بیڑے دنیا کیا سب سے بڑی بائی زم ہے کہ تم اس بھارت کے پاؤں بھی پڑھو تو کام میں نہیں تو آج تم آمام سے بھی گندی حالت میں ادھر ہوتے ہیں ہم تو روٹی کھانے کے ادھر لوگ کابل نہیں ہیں تم روٹی نہ کھا کے مر رہے ہوتے ہیں وہاں پر انڈیا نہ ہوتا تو باتیں کرتے ہیں یار میں کہتا ہوں کہ انڈیا کے آزاروں سین ایک نے اپنی جان دیتی شہید ہوئے تھے ان کی ہاتھ ہے اگر میں کہتا ہوں ایسا ہوتا تو بھائی مرنے دے دیں میرے بھائی انڈیا نہ ہوتا انڈیا نے سب کو جو ادھر سب کو کھڑا کیا وہی نہیں ان کی کھاتے نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں اگر بھارت کو پتہ ہوتا یا ایسے ہوں گے تو بھارت ان کو مرنے ہی دے دیں بھائی بھائی کی انداء کر دی ہے جو ان کو میچ آرنے میں فائنل میں آرنے میں یہ خوش ہی منائی ہے یہ ہم سے بھی گئے گزرے ہوں وہی نا تو یار بھائی صاحب آپ کی کیا تھوٹ ہے اس ویڈیو کے بارے میں کیونکہ بھائی یہ چیز بہت انہوں نے کھٹیا کی ہے ہاں نا نہیں کرنی چاہتے وہی نا ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے تو بات